you can trust we are professional سمال الحمدللہ روڈن انکلیو میں ہمارا کرٹیس آئز کام آ گیا جو ہم لوگوں نے روڈن انکلیو کے اگینسٹ ویڈیو کیے ہم نے ان کو کرٹیس آئز کیا ہمیں اس چیز پہ کوئی شرمند کی نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ ہم نے ان کے ان کی development کو target کیا ہے تو ہمیں بڑی شرمند کی ہو رہی نہیں ہم نے ان کی mistakes کو highlights کیا ہم کہیں ہمیں اس پہ شرمند کی ہو رہی ہمیں ذرا بھی شرمند کی نہیں ہو رہی ہم الحمدللہ آج بھی اپنی کی ہے جنہوں نے ہم پہ بھروسہ کی ہے جنہوں نے آکٹا مارکٹنگ پہ بھروسہ کی ہے بڑی سمپل سٹیٹ سی بات ہے آپ لوگ کے سوال آپ لوگ کی کیوریز ہم کلیر کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں اور آپ کا سوال اٹھا کر ہم جو ہے روڈن مینجمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ مینجمنٹ میں سے کچھ اب آپ کو ہمارے سوال برے ضرور لگے لیکن اللہ کی مربانی سے ہم نے ویڈیوز میں اتنا پروٹوکول ان کو دیا کہ وہ ابھی لاسٹ ایمنٹ پہ اب آپ مجھے نظر آئے تھے لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو سکی نہیں تو لائیو ٹیلی کاؤس بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتا ہے اب روڈن میں کیا ہونے جا رہا ہے پہلی بات تو اسد ملک صاحب نے آن سٹیج میرا نام لے کر یہ کمیٹمنٹ کی کہ ڈیویلمنٹ کی سپیڈ ٹبل سے ٹرپل ہوگی قبول اسد ہمارا اور کوئی شکمہ ہی نہیں لوکیشن آپ کے پاس اچھی ہے جگہ اچھی ہے آپ خود بہت اچھے ہیں آپ کے پاس ایک ارب کا ہیڈ آفیس ضرور ہے لیکن ہمیں اس ہیڈ آفیس کے ساتھ سیلپی ہیں تھوڑی دینی ہمیں تو سائٹ پر ڈیویلمنٹ چاہیے نا کیونکہ ہمارے جو آور سیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں جن روڈن میں انویسمنٹ کی ہے وہ تو یہ دیکھ رہے نا کہ ہم ان کے لیے کیا کرنے ہم تو ان کی فائٹ جو ہے نا فائٹ بیک کر رہے نا ہم ان کے حق کے لیے لڑ رہے نا ہم ان کے حق کی بات کر رہے ہیں اصل صاحب کا اگلا پلین ہے دو سے تین بگ نیوز ہیں جی میں اڈوانس پیش گوئی کر دیتا ہوں شیخ رشید نہیں ہوں آپ مجھے اس زمرے میں نہ لے جائیے گا لیکن میں ریل سٹیٹ میں جتنا اس کو قریب سے وارچ کر رہا ہوں پہلی بات روڈن کے انویسی اناؤنس ہو سکتا ہے جو چیزیں مجھے نظر آ رہی دوسری بات روڈن بیلٹنگ کر سکتا ہے تیسری بات روڈن ایگزیکٹیب بلاک میں جو ہے ڈیویلمنٹ سپیڈ تیز کر کے اگلے سکس منت میں آپ کو پوزیشن دے سکتا ہے یہ تین چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں جو میرے ناکس علم کے مطابق روڈن کیا کرنے جا رہے ہیں روڈن چینج آ رہے ہیں سامتھنگ بگ سامتھنگ گولڈ سامتھنگ سپیشل ہر طرف روڈن 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 اور پچھلے دو دن سے روڈن کی مارکیٹ سٹرانگ ہو رہی ہیں روڈن کی وہ چیزیں جو کبھی مائنس پہ تھی وہ لیول کی طرف موف کر چکی ہیں روڈن کی وہ چیزیں جو ایسے مل جاتی تھی وہ ناپید ہوتی نظر آ رہی ہیں روڈن انکلیف سٹینڈ ہو رہا ہے روڈن انکلیف کی ہوایں مختلف سمت سے بہتری کی طرف رمان دمائیں وہ لوگ جن لوگوں نے روڈن کو فلاپ کرنے کا پلان کیا روڈن کو گرانے کا پلان کیا وہ لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ روڈن پھر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے دوسری بات اسد ملک اسد ملک صاحب تھوڑا سا مندر عام سے جو ہے وہ بیک پہ رہتے ہیں کیونکہ وہ اتنا خود کو سوشل کرتے نہیں ہیں لیکن آپ انہوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کی ہے ذرا کریس سے نکل کر کھیلنے کا اور ہمیں بھی اس کا فائدہ ہے ہم بھی ایک انٹریویو کریں گے سوالوں کی اکلسٹ لے کر ہم بھی جائیں گے جب آپ کریس سے نکلیں گے تو آپ کو فاسٹ بولر بھی تو فیس کرنا پڑیں گے نا ملک صاحب آپ ذرا باہر تو نکلیں لیکن الحمدللہ ہم خوش ہیں ہمارا کرٹیسائز کام آگیا ہماری باتیں کام آگیا ہمارے ویڈیوز کام آگیا مینجمنٹ اس پر ایکشن لے لی ہے الحمدللہ سوما الحمدللہ اگست کا منت کمپلیٹ ہو چکے نیکس منت سے آپ کو چیجنز نظر آئیں گی روڈن کے اندر آپ کو ڈیویلیمنٹ کی سپیڈ بہتر نظر آئے گی اور روڈن کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ کوئی اچھے چھے اناؤنسمنٹ بھی لازم ملیں گی روڈن انکلیو اچھا پوجیکٹ ہے لوکیشن وائز میننجمنٹ وائز بھی اچھا ہی ہے اور ہر جگہ سارے لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے اور سارے لوگ برے بھی نہیں ہوتے لیکن جو کمیٹمنٹ اسد ملک کی ہیں وہ انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی اس کے بعد رہ گی بات ڈیویلیمنٹ کی تو ڈیویلیمنٹ کو الحمدللہ ہم نے بڑے پروٹوکول دیوں ہیں یو پی ڈیل والے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کہتے ہوں گے اور مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے جو میرے فیس ویلیو پہ میری ایک آواز پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ روڈن اپنے پیروں پہ پھر کھڑا ہوگا اور روڈن اپنے پیروں پہ کھڑا ہے بس مارکیٹ میں کچھ لوگوں کی میربانی سے تھوڑا سا آپسنڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں سوسائیٹیز کے اندر یہ اچھا ہوئے کہ ڈیویلیمنٹ تیز ہو رہی ہے ہمیں بھی موقع ملے ذرا کھل کے بات کرنے کا اور اب انشاءاللہ بہت زیادہ ہم آپ کے ساتھ اگزیکٹیب لیول کا انٹرویو شیئر کریں گے اصد ملک صاحب کا اور ان سے ہم نے ایک ریکویسٹ پاورڈ کی کسی ہمیں ٹائم دیں اور کچھ چیزیں اور کچھ باتیں ہم نے وہاں پہ کلیر کرنی ہے ان کے ساتھ روڈن انکلیو میں انویسمنٹ کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ